موسیقی ملہ تو اب رہا نہیں صرف دو جماعتیں میدان میں ہیں اب مقابلہ تیر اور شیر کا ہوگا عوام میرا ساتھ میں شیر کا شکار کریں گے یہ کس قسم کا شیر ہے جو گھر میں چھپ کر رہتا ہے وہ بزدل شخص ہے اسے گھر میں گھس کر ماروں گا ایک شخص تین مرتبہ وزیراعظم بنا آج اسے چوتھی بار مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے اس جماعت کو 18 مہینے موقع دیا یہ کچھ نہیں کر سکے چیرمن پیپلز پاٹی بلاول بھٹو زرداری کا دیرہ مراجمالی میں جلسے سے خطاب کہا عوام اسلام آباد میں بیٹھے حکمران کے کردار سے خوش نہیں پاکستان کے لوگ کسی کے غلام نہیں کسی کے آگے نہیں جھکتے پیپلز پاٹی کا خیرپور میں بھی انتخابی جلسہ بلاول بھٹو کو دیکھ کر کارکنوں کی نارے بازی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے نوصر بازوں سے جان چھٹ چکی انہوں نے مجھ پر مقدمات بنائے ایک بھی ثابت نہ کر سکے مخالفین نے ماں جیسی ہستی کو سیاست میں استعمال کیا اپنی ماں کو لے کا آئے خود کیوں انیکشن نہیں لڑتے پاجہ صیف کا سیالکورٹ میں خطاب بولے خاتین پر تشدد کا کوئی واقعہ نہیں ہوا صرف ہمدردی کے لیے پلانٹ کیا گیا ان کے لیڈر پر اس سارے چوری کے مقدمات ہیں پاجہ صادر رفیق نے لاہور میں حتاب کرتے ہوئے کہا انتخابات میں بلہ ہوتا بھی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچائی اگر عدم اعتماد نہ کرتے تو پاکستان دیوالیا ہو جاتا پاکستان بھور میں فسا ہے گلیوں میں بھوک ہے کاروبار نہیں چل رہا ایسا لیڈر چاہیے جو چین چین اور ارد ممالک کی سرمایہ کاری لائے سپریم کورٹ کے بلے کا نشان پاکستان واپس لینے کے فیصلے سے مایوسی ہوئی امیدواروں کے لیے ہم نے لاہ عمل بنایا ہوا ہے فکر کی کوئی بات نہیں تحریک انصاف کے رحمہ بیریسٹر گوھر کہتے ہیں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جس پاٹی کی مقبولیت سبتر فیصد ہے اس سے نشان لے لینا غلط ہے جن چودہ لوگوں نے درخواست دی ان میں سے کوئی ایک بھی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہے پاکستانی عوام بانی پی ٹی آئی کی آواز پر ووٹ دیں گے بیریسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پوری طاقت سے الیکشن لڑے گی عوام آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گی تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں انتخابی نشان لارٹ بیریسٹر گوھر کو چینک کا نشان ملا شوکت یوسف دائی کو ریکٹ شہریار افیدی کو بوتل چاندانہ گلزار کو پیالا مل گیا مہربانو قریشی چمٹے زین قریشی جوتے ریاز لانگ راکٹ کے نشان پر الیکشن لڑیں گے آمیڈوگر کلوک ریاز پتیانہ کرسی اظہر صدیق میڈل لطیف خوصہ انگریزی کے حرف کے پر الیکشن لڑیں گے علمان اکرم راجہ کو ریکٹ میاں اظہر کو پرکٹ سٹیمپ کا نشان مل گیا آلیا حمزہ ڈائیس شہزاد پاروب ٹرولی زہیر عباس کلوک اور یاسمی راشد کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان لٹ کیا گیا شاہد خاکان عباسی نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی کہتے ہیں نون لیگ کا ٹکٹ نہیں لیا اس کا مطلب ہے کہ پاتی میں نہیں ہوں 35 سال بعد ایک شخص ٹکٹ نہ لے تو یہ ایک غیر معمولی اور واضح بات ہے پاتی کے کچھ دوستوں سے بات ہوئی حلقے کے لیے پاتی ورکرز کے نام دیئے اور کہا کہ ان کو سپورٹ کروں گا مگر ان ورکرز کو ٹکٹ نہیں دیے گا اب نون لیگے امیدوار کی سپورٹ نہیں کروں گا پاتی ان کی ہے انہوں نے جو بہتر سمجھا فیصلہ کر دیا میں نے سیاست کرنی ہے اگلا لاحی عمل الیکشن کے بعد بتاؤں گا میں جماعت بناوں یا نہ بناوں مگر خلا موجود ہے نئی جماعتیں بنیں گی سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ ایک جماعت سے انتقابی نشان کیسے لیا جا سکتا ہے اگر اپنا قسمت کو تبدیل کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے دو جماعت الیکشن لر رہے ہیں ایک آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو دوسرا یہ مسلم لیگ ہے بلہ تو اب رہا نہیں صرف دو جماعتیں میدان میں ہیں اب مقابلہ تیر اور شیر کا ہوگا عوام میرا ساتھ میں شیر کا شکار کریں گے یہ کس قسم کا شیر ہے جو گھر میں چھپ کر رہتا ہے وہ بزدل شخص ہے اسے گھر میں گھس کر ماروں گا ایک شخص تین مرتبہ وزیراعظم بنا آج اسے چوتھی بار مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے اس جماعت کو 18 مہینے موقع دیا یہ کچھ نہیں کر سکے چیرمن پیپلز پاٹی بلاول بھٹو زرداری کا دیرہ مراجمالی میں جلسے سے خطاب کہا حوام اسلام آباد میں بیٹھے حکمران کے کردار سے خوش نہیں پاکستان کے لوگ کسی کے غلام نہیں کسی کے آگے نہیں جھکتے پیپلز پاٹی کا خیرپور میں بھی انتخابی جلسہ بلاول بھٹو کو دیکھ کر کارکنوں کی نارے بازی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے نوصر بازوں سے جان چھٹ چکی انہوں نے مجھ پر مقدمات بنائے ایک بھی ثابت نہ کر سکے مخالفین نے ماں جیسی ہستی کو سیاست میں استعمال کیا اپنی ماں کو لے کا آئے خود کیوں انیکشن نہیں لڑتے پا جاسف کا سیالکورٹ میں خطاب بولے خاتین پر تشدد کا کوئی واقعہ نہیں ہوا صرف ہمدردی کے لیے پلانٹ کیا گیا ان کے لیڈر پر سارے چوری کے مقدمات ہیں پاجہ ساد رفیق نے لاہور میں حتاب کرتے ہوئے کہا انتخابات میں بلہ ہوتا بھی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچائی اگر عدم اعتماد نہ کرتے تو پاکستان دیوالیا ہو جاتا پاکستان بھور میں فسا ہے گلیوں میں بھوک ہے کاروبار نہیں چل رہا ایسا لیڈر چاہیے جو چین چین اور ارد ممالک کی سرمایہ کاری نائے سپریم کورٹ کے بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے سے مایوسی ہوئی امیدواروں کے لیے ہم نے لاہ عمل بنایا ہوا ہے فکر کی کوئی بات نہیں تحریک انصاف کے رحمہ بیریسٹر گوھر کہتے ہیں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جس پاٹی کی مقبولیت سبتر فیصد ہے اس سے نشان لے لینا غلط ہے جن چودہ لوگوں نے درخواست دی ان میں سے کوئی ایک بھی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہے پاکستانی عوام بانی پی ٹی آئی کی آواز پر ووٹ دیں گے بیریسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پوری طاقت سے الیکشن لڑے گی عوام آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گی تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں انتخابی نشان لڑ بیریسٹر گوھر کو چینک کا نشان ملا شوکت یوسف دائی کو ریکٹ چاندانہ گلزار کو پیالا مل گیا مہربانو قریشی چمٹے زین قریشی جوتے ریاز لانگ راکٹ کے نشان پر الیکشن لڑیں گے آمیڈوگر کلوک ریاز پتیانہ کرسی اظہر صدیق میڈل لطیف خوصہ انگریزی کے حرف کے پر الیکشن لڑیں گے سلمان اکرم راجہ کو ریکٹ میاں اظہر کو پرکٹ سٹیم کا نشان مل گیا آلیا حمزہ ڈائیس شہزاد فروب ٹرولی زہیر عباس کلوک اور یاسمی راشد کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان لٹ کیا گیا شاہد خاکان عباسی نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی کہتے ہیں نون لی کا ٹکٹ نہیں لیا اس کا مطلب ہے کہ پاتی میں نہیں ہوں 35 سال بعد ایک شخص ٹکٹ نہ لے تو یہ ایک غیر معمولی اور واضح بات ہے پاتی کے کچھ دوستوں سے بات ہوئی حلقے کے لیے پاتی ورکرز کے نام دیئے اور کہا کہ ان کو سپورٹ کروں گا مگر ان ورکرز کو ٹکٹ نہیں دیے گا اب نون لی کے امیدوار کی سپورٹ نہیں کروں گا پاتی ان کی ہے انہوں نے جو بہتر سمجھا فیصلہ کر دیا میں نے سیاست کرنی ہے اگلا لاحی عمل الیکشن کے بعد بتاؤں گا میں جماعت بناوں یا نہ بناوں مگر خلا موجود ہے نئی جماعتیں بنیں گی سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ ایک جماعت سے انتقابی نشان کیسے لیا جا سکتا ہے